مسلمی قنون نے حکومت کی جانب سے افتتا کے موقع پر جشن بھی بنایا ترجمان پاکستان مسلمی قنون مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئیک کو حدف تنقید بھی بنایا اور انہوں نے کہا کہ حکمران بے شرمی اور ڈھٹائی سے ہمارے منصوبوں پر اپنے نام کی تختیاں لگا رہے ہیں دس سال جس میٹرو اورنج لائن پرین پر آپ سیاست کرتے رہے آج اسی کے فیتے کٹوا رہے ہیں تحریک انصاف اپنی حکومت کا ڈیڑھ سال مکمل ہونے کے باوجود پرانے منصوبوں پر ہی تختیاں لگا رہی ہیں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ڈیڑھ سال میں نئے منصوبے کیوں نہیں بنایا گئے پہلے منصوبے سفید ہاتھی تھے اب ہاتھی داد کیوں بن گئے ہیں انتبام تر سوالات کا جواب جانیں گے اس وقت صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جازیب خان کچی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ جازیب خان صاحب آپ کے گیمتی وقت کے لئے آج اورنج لائن میٹرو ٹرین کے ٹیسٹ رن کو اناؤگریٹ آپ نے کیا ہے اور اسی ٹیسٹ رن کی اناؤگریشن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے مئی دوہزار اٹھارہ میں کی تھی آج جب آپ نے اس کو دوسری بار اناؤگریٹ کیا ہے تو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے منصوبوں کو پاکستان تحریک انصاف تختیہ لگا کر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے میں اس میں آپ کی تواسط سے یہ تصریح کرنا چاہوں گا کہ جو میاں شباز شریف صاحب نے جو پچھلے سال اس کا فیسٹ رن کیا تھا وہ انہوں نے ایک الیکشن سٹینڈ کے طور کے پر کیا تھا اور ایک ڈیزل لوکوموٹیوز کے اوپر انہوں نے اس کو ٹرین کو چلایا تھا جو آج ہم نے جو فیسٹ رن کیا ہے آج آپ کی اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم نے الیکٹرک لوکوموٹیوز کے اوپر اس پوری ٹرین کا ہم نے ایک فیسٹ رن کمپلیٹ کیا ہے یہ ہمارے حکومت کو یہ کریڈ جاتا ہے کہ جو پچھلی حکومت جو دھورا منصوبہ چھوڑ کے گئی تھی ہم نے الحمدللہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایات اور وزیراعلا پنجاب کی خصوصی سپرویجن کے استحت ہم نے یہ آج منصوبہ مکمل کیا ہے اور یہ الیکٹرک لوکوموٹیوز کے اوپر ہم نے یہ 27 کلومیٹر کا جو ٹریک تھا اس کے اوپر ٹرین چلائی ہے یہ ٹرین اور یہ پورا سسٹم اب الحمدللہ پورا تیار ہے بلکل ٹھیک ہے جازے پانچ سب آپ کہہ رہے ہیں کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین اب مکمل طور پر تیار ہو گئی ہے الیکٹرکل میکینیکل ورکس مکمل ہو گئے ہیں پہلے جو لوکوموٹیوز چلائے گئے تھے وہ شاید ڈیزل پر چلے تھے اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو عام آدمی اگر آپ کے ساتھ آج ٹرین میں سوار ہوتا عام لوگوں کے لیے آپ اس کو اوپن کر دیتے تو بہت اچھا نہیں ہوتا اور مختلف ہوتا پاکستان مسلم لیگ نون کے اس ٹیسٹ رن سے جو شباز شریف صاحب نے کیا تھا دیکھیں اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک مندیٹری ہے کہ یہ جو کمپنی سی آر سی نورنگ کو چینیز کمپنی اس کے اوپر جو کام کر رہی ہے یہ ایک مندیٹری ہے کہ اس کے پبلک سیفٹی کے لیے اس کے مختلف ٹیسٹ ہونے ابھی یہ پورا ایک الیکٹرکل سسٹم ہے اس میں لگا ہوا اس میں آپ کے سگنل سسٹم انوالو ہیں مختلف الائٹ اس میں جو سسٹم ہے ان کو آپ اس میں انٹرگریٹ ہونا ہے انہوں نے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ ٹیسٹنگ جیسے ہی سی آر سی نورنگ کو کمپلیٹ کر کے ہمیں ہینڈ آور کرے گی ویڈی نے نو ٹائم انشاءاللہ پجاب حکومت اس کو اپنے عوام کے لیے کھول دے گی تو جازیب خان صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ سی آر نورنگ کو یہ ٹیسٹنگ بگ ٹیسٹ کب تک مکمل کر لے گی اور کب اسے عام آدمی کے لیے آپ اوپن کر دیں گے یہ سی آر سی نورنگ کو جو ہے یہ اس کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ یہ چھ ماہ کی اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ ہم نے ان کو یہ زور دیا ہے کہ آپ اپنا یہ پروسس اس کو کم سے کم ٹائم میں پورا کریں تو ان کی طرف سے ہمیں یہی ہے کہ تین سے چار ماہ میں ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے ہی سی آر سی نورنگ کو پنجاب حکومت کے حوالے کرے گی اپنا ہمیں انو سی دے گی کہ اب یہ پبلک کے لیے یہ سیف ہے آپ اس کو چلائیں تو انشاءاللہ ویدر نو ٹائم ہم بزدار صاحب ہمارے جوزرال صاحب ہیں اسمان بزار صاحب ان کی ہمیں بالکل ہدایت ہیں کہ ویدر نو ٹائم آپ نے اس کو پبلک کے لیے کھول دینا ہے نظیب خان صاحب ایک تاثر یہ ہے اور آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کیونکہ پشاور کی بی آر ٹی مکمل نہیں ہو رہی ہے جب تک پشاور بی آر ٹی سڑک پر روا دوا نہیں ہوتی تب تک آپ آرنج لائن میٹرو ٹرین کو عام آدمی کے لیے نہیں کھولیں گے کیونکہ اس سے تاثر یہ ملے گا کہ بی آر ٹی جو خان صاحب کا ایک ویجن کے مطابق چل رہی ہے اس کو تو اوپن نہیں کیا گیا لیکن شہباز صاحب کے ویجن کے مطابق جو آرنج لائن میٹرو ٹرین کی ابتدا انہوں نے کی تھی وہ بی آر ٹی سے پہلے چل پڑی ہے تو شاید آپ کی سیاست کو لقصان پہنچتا ہے مخالفین کا یہ تاثر ہے سر یہ آج میں پہلی بار آپ سے یہ بات سن رہا ہوں یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کی پی کی حکومت کا وہ منصوبہ تھا نہ کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا اور یہ بالکل آپ یہ میں اس بات سے تفاق نہیں کروں گا ہمارا بالکل مائنسیٹ کلیر ہے ہماری حکومت ہمارے وزیراعظم صاحب نے پہلی کیابنٹ میٹنگ میں یہ ہمیں ہدایت دی تھی کہ جو منصوبے پیشلی حکومت کے ہیں اس میں ہماری عوام کی حیثہ لگ چکا ہے ہم نے اس منصوبوں کو مکمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ بالکل معازنہ نہ کریں ہم جیسے ہی چینیز کمپنی ہمیں ہینڈ آور کرے گی ہم اس ہی ویڈر نو ٹائم اس کو ہم جازیب خان صاحب آپ ہی کے بزرعہ کا کرتے تھے نا اورنج لائن میٹرو ٹرین سفید ہاتھی ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین پاکستان تیری کے انصاف حکومت کے گلے کا ہار ہے جو شہباز شریف صاحب ڈال گئے ہیں اور اب یہ دات ایسے ہیں جو شاید صرف دکھانے کے لیے ہیں اور شاید پاکستان تیری کے انصاف کے اپنے دات اس سے کھٹے ہو رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے سر آپ کہہ رہے کہ جیسی مکمل ہو جائیں گی پاکستان تیری کے انصاف حکومت اس کو چلانا شروع کر دے گی کیا آپ نے آپریشنز اور مینٹیننس کے لیے کانٹریکٹ کر لیا ہے کسی کمپنی سے کسی کو ٹھیکا دیا ہے مینٹیننس کے حوالے سے جی او این ایم کے جو ہمارے ایگریمنٹ ہیں وہ بالکل پائپ لائن کے اوپر ہیں پائپ لائن میں ہیں اس میں اس کی ٹیکنیکل ایویویشنز ہو رہی ہیں جیسی ہمیں فینانس اس کے اوپر اپنی فائنل ہمیں دے گا تو وہ انشاءاللہ او این ایم پائپ لائن میں وہ بھی ہو جانا ہے دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ جو سفید ہاتھی والی بات جو ہمارے وزراء کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک یوڈ سبسیڈی اس کو چلانے کے لیے ہر سال ہمیں اپنے خزانے سے اس میں شیپن کرنی پڑے گی وہ منصوبے جو ہمارے عوام کے فیلہ و بیبود کے ہیں ان منصوبوں کو ہمیں روکنا پڑے گا پھر جا کے اس منصوبے کو ہم چلائیں گے دیکھیں جزیب پانس جو کانٹریک کیا بات کر رہے ہیں کہ ابھی پائپ لائن میں ہے اس حوالے سے ایوییشنز ہونی ہے بیڈنگ ہوگی اور اس کے بعد کسی کمپنی کو ٹھیکا لوٹ کیا جائے گا تو یہ طریقہ کار تو کچھ تین چار مہینے کے اندر مکمل ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی لنگر آن ہوگا نہیں مہترم وہ ہمارا جو بیڈنگ پروسس ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک کمپنی نے اس کو ون کیا ہے اب اس کی کچھ ایکنیکل قسم کی ایوییشنز ہماری ہو رہی ہیں ایسے ہی وہ کمپلیٹ ہوں گی وہ ہم اس کو جو بھی اس کا طریقہ کہا رہا ہے اس کو ہم ایڈاپٹ کریں گے اور ٹرانسپیرنٹلی ہم یہ بھی آپ کو جب ہم کمرشل آپریشن اس کا ہم کریں گے اس وقت آپ کو صحیح اگاہ کریں گے کہ اس او این ایم میں ہماری حکومت نے کیا کیا اور پچھلی حکومت کیا کرنے جا رہی تھی جازیب خان صاحب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں پشاور بی آرٹی کی طرح تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تو نہیں دی جائے گی اور ایج لائن میٹرو ٹرین عام آدمی کے لئے کب اوپن ہو جائے گی کیا آپ نے سوالے سے کوئی مہینہ تیہ کیا ہے کب ہو جائے گا آئندہ تین مہینوں میں ہوگا چار ماہ میں ہوگا چھہ ماہ میں کب اوپن کر رہا ہے اس کو میرے بھائی آج آپ کا سارا میڈیا ہمارے ساتھ تھا میں پہلے بھی کہا ہے کہ یہ منصوبہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس کی جو پبلک سیفٹی کے حوالے سے جو ہم نے مہیرز اٹھانے ہیں ہمارے لئے وہ چیز اہم ہے اے ٹھیک ہے جازیب خان صاحب آپ کی نظر میں منصوبہ کمپلیٹ ہو گیا ہے شہباز شریف صاحب کی نظر میں بھی منصوبہ کمپلیٹ تھا انہوں نے ٹیسٹرین شروع کر دیا تھا لیکن عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے لئے میٹرو ٹرین کے دروازے کب کھلیں گے سر ہیرے بھائی یہ تو ایویلویشن اب آپ نے کرنی ہے نا آج آپ کا میڈیا ہمارے ساتھ تھا جو پچھلی دفعہ جو شہباز شریف صاحب نے ہیسٹرین کیا تھا اس میں بھی میڈیا تھا انہوں نے اپنا سٹارٹنگ سے اینڈنگ پوائنٹ تک نہیں کی تھی انہوں نے ففٹی پرسنٹ اس کے اوپر ہیسٹ ڈرائیو کر کے الیکشن سٹنٹ کے طور پر انہوں نے ہاتھ لائے تھے اور آج آپ کا میڈیا ہمارے ساتھ تھا ہم نے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے اور اینڈنگ پوائنٹ تک اس کو کمپلیٹ کیا ہے اور الیکٹرک لوکوموٹیوز کے پر کیا ہے ہم تو بڑے ہوفول ہیں اور بڑے مطمئن ہیں ہمارا ضمیر مطمئن ہے جو بھی ہم نے اپنے اوپ کو دکھا ہے اس پر اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے سیاسی معاملات اپنی جگہ پر لیکن عام آدمی یہ بھی جاننا چاہے گا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری سبسیڈی دینی پڑے گی فیاضل حسن چوہان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ آٹھ عرب کا معاملہ ہے پانچ عرب کی سبسیڈی دینی پڑے گی تین عرب میٹرو ٹرین کمائے گی پانچ عرب کا خسارہ ہوگا تو ایک عام آدمی کو کتنا قرائے دے کر کتنی ٹکٹ دے کے اورنج لائن میٹرو ٹرین میں سوار ہونا پڑے گا دیکھیں میں آپ کو یہ آپ کے توسط سے عوام کو بھی ہم اگائی دے رہے ہیں کہ اگر ہم ایک سو اسیر پہ اس کے اوپر قرائے رکھا جائے تو پھر ہم بیداؤٹ سبسیڈی یہ ٹرین چلا سکتے ہیں لیکن ہم نے اپنے لاہور کی عوام کی پینگ کپیسٹی کو بھی مدد نظر رکھنا ہے تو جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں اور اس کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم نے عوام کو بہتر سفری سہولت کے لیے ہمیں لا محالہ اس میں اپنی ہیوٹ سبسیڈی دینے پڑے گی اور وہ جو سبسیڈی ہے وہ ہمارے عوام ہی کی طرف سے دیکھیں میں جنوی پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں جو بھی سبسیڈی ہم یہاں پر دیں گے لاہور کے اپنے بھائیوں کو وہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے دیں گے یہ ہمارے خزانے سے جائے گی پنجاب کی خزانے سے جائے گی ہمارے جو علاقے محرومی جو محرومیوں کے شکار ہیں ہم نے ان کے پیٹو کارکے اختصار سے بتا دیجئے کہ 20 روپے ٹکٹ ہوگی 30 روپے ہوگی 40 روپے ہوگی اس دبان تر کیلکولیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کتنی ٹکٹ کاماتے دے گا ایک میں نے آپ کو یہ فگر دیا ہے کہ 180 کے قریب اس کے راؤنڈ آباؤٹ اگر ہم اس کا ٹکٹ ہو تو یہ پھر without certainty ہے ایک ایسی پرپوزل بنا رہے ہیں جو کہ ہم اس کے اوپر مختلف سروے ہو رہے ہیں لاہور میں جس طرح آپ کے پنگ چیز جو ہیں وہ یہاں پر عوام سے کتنا قرائے لے رہے ہیں جو پرائیوٹ جو ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں وہ شارٹ روٹس کے اوپر کیا لے رہے ہیں تو یہ سارا کمپیریزن ہو رہا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک آپ سے یقین دلاتے ہیں کہ ایک اچھا ہم یہ فگر لے کے آئیں گے جو ہمارے عوام کی کپیسٹی کے اندر ہو گا ٹھیک ہے جازیب خان صاحب ون لائنر جاتے جاتے بتا دیجئے کیا مارچ دوہزار بیس میں آنیج لائن میٹرو ٹرین عام آدمی کے لیے اوپن ہو جائے گی یہ آج سی آر سی نورنکو کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہ ہاں پر انہوں نے اپنی سپیچ میں یہ بتایا ہے کہ یہ منصوبہ ہم فرسٹ کورٹر ٹو اینٹی ٹو اینٹی میں انشاءاللہ ہینڈ اوور کر دیں گے تو سی آر سی نورنکو جیسے ہی یہ منصوبہ ہمیں ہینڈ اوور کرے گی ہم وزن این او ٹائم انشاءاللہ عوام کے لیے ہو بہت بہت شکریہ جازیب خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جازیب خان تیچی صاحب حوار ساتھ موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ سی آر سی نورنکو جیسے ہی ہمیں ہینڈ اوور کرے گی ہم یہ منصوبہ عام آدمی کو دے دیں گے اس سبسیڈی کے حوالے سے فیاضل حسن چوہان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر کہا جازیب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کے لیے اگر میٹرو ٹرین میں سواری کرنی ہے تو پھر ایک سو اسی روپے بنتے ہیں ایک سو اسی روپے کا ٹکٹ دیں گے اور اس کے بعد آرنج لائن میٹرو ٹرین میں سوار ہو سکیں گے گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا پنجاب کو اپنے منصوبوں کی تشریر کا حکم دیا تھا لیکن آج اس بان بزدار آرنج لائن منصوبے کی افتتاحی تقریب پر بھی نہیں آئے پرانے منصوبوں پر نئی تختیہ لگا کر وزیراعلا پنجاب اپنے سیاسی مقاصد بہرحال حاصل نہیں کر سکیں گے یا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو سوبہ سندھ اس کا رخ کریں گے پاکو اور سوبہ کی لرائیت داریت